موسیقی 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 حاضرین محترم اللہ دلگا اولا کی عدل کرم اس کی نایت حضور نبی کی احمد صفیق امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آمد بہ سعادت ان پرکیف کریوں کا صدقہ اللہ کریم نے اس محفر ملاد مستقاوی ہم سب کو آنے کی توفیق پتا فرمائی اللہ ہم سب کی حاضری کو فرمائی قبول و مقبول فرمائی یہ سعادت ہے اہل ایمان کی نشانی ہے کہ حضور کی ذکر کی محفر شکر کرنا آنا باعدہ بھو کے بیٹھ بیٹھ درود و سلام پڑھتے ہوئے آنا پڑھتے ہوئے جانا بیٹھ کر بھی کسرت کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے اور سروع اسلام سے اہل ایمان اہل اسلام کا طریقہ چلا رہا ہے کہ جیسے حضور کی ولادت باہ سعادت کا مہینہ رضی الاکبر کی آمد ہوتی ہے اہل اسلام اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے استعاد کی مطابق حضور کی آمد کی محفر میں سجاتے ہیں اور کرم بھی ہوتا ہے صبح میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا حاول قیونٹی کی باجوہ اکیڈمی کے نام سے وہاں اکیڈمی کینگ ہے جس کے پرنسپل نے اپنا بیان دیا ہے ان کی گھر والی بھی وہیں پہ پڑھاتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میری اہلیہ بڑی ملیک پارسا عورت ہے متقی ہے کرہیزگار ہے سوتو سلام کی آبند ہے فرمیہ ہمارا ہر سال طریقہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کے آمد و آسازت کی محفل مناتے ہیں ایک سال کا بیان ہے وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں محفل ملاد جاری تھی کوئی نات خواہ منات رسول مقبول پر رہا تھا فرمائے ایک کیف و سرور کی کیفیت تھی اختتام محفل میں رات دیگن تک محفل جاری رہی ہے فرماتے رات کو جب سوئے ہارے تو قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی میری گھر والی کے خواہ میں حضور کی جارتہ رہا تھا اور حضور کے ساتھ اصحاب بھی ساتھ تھے یعنی کچھ غلام تھے حضور جیسے قریب آئے آپ نے اصحاب فرمایا کسی صحابی رسول کو فرمائے اس کا نام کی لکھ لو لسٹ میں اس کی حاضر بھی ہم نے قبول فرما رہا تھا تو یہ کوئی آج کا عمل نہیں ہے کرم ہوتا ہوتا اگر ایمان اور یقین قائم ہو حضور محفل ملاد منانے سے کرم کرتے ہیں اور یہ ایک سو سال دو سو سال تین سو سال چار سو سال پانچ سو سال چھ سو سال سات سو آٹھ سو حتیٰ کہ ایک ہزار سال گیارہ سو سال پہلے بھی لوگ حضور کی آمد کی محفلیں سے جاتے تھے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقوں میں میں آپ کے سامنے ایک حوالہ بڑھ رہا ہوں بڑا نایاب حوالہ ہے کہ بلہ استاد محترم کی نظر بھی کرنا ہوں محدث ابن جوزی رحمت اللہ یہ چھٹی ستی حجری کے مجدد ہیں اپنے وقت کے محدث میں پانچ سو ستانوے سنے حجری کے اندر سنے مثال ان کی عربی میں کتاب وجود ہے جس کا نام مورد اروس ایک اور کتاب کا نام ہے جس کا نام پیانی ملاد النبی یہ عمر لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اہلِ حرمین اب حرمین اس آسف سے پوچھ یہ تصنیہ ہے حرمین یعنی حرمِ مکہ و حرمِ مبینہ دو حرم ہیں یعنی مسجد حرم مسجد نبی حرمین طیبین مصر شام یمن سائرِ برادِ عرب عرب کی جتنی بھی سلطن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اس نے ہیر ملادِ مصطفیٰ موسیقا موسیقی 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 کو یہی معمول تھا کہ بالتفاق حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد باعث آزت کی خوشیاں اہلِ اسلام مناتے چلیا رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ذکر وہ ختم ہو جس کو مخلوق بلند کرے لیکن جس سے ذکر کو خالق بلند کرے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اللہ کریم کے ذمہ کرم پہ حضور کی عزبت حضور کی رفت تو امام ابن جوزی نے لکھا امام ابن جوزی نے لکھا فرمے مازاہد اہل الحرمین الشریفین والمصری والیمنی والشامی والساطری بلاد العرب من المشرفی دل مغرب یا تفنونا بمدرس مورد النبی یفرہونا بقدوم شہر ربی یلبسونا بسیاب الفاقرہ فرماتے ہیں اہلِ حرمین اہلِ بقا اہلِ مدینہ اہلِ مرسل اہلِ یمن اہلِ شام اہلِ لبنان لیبیا جتنا بھی عرب کے ممالک ہیں فرمے سب سے یہ طریقہ تھا کہ جیسے حضور پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد وعصادت کا مہینہ ربیق الابل آتا تھا فرمے یا تفنونا بھی مدرس مورد نبی حضور کی آمد کی میفلنس سجاتے تھے یفرہونا بھی قدومی ہلاری شہر ربیق الابل ہلار کہتے ہیں پہلے تاریخ کے چاند کو پدر کہتے ہیں چونوی تاریخ کے چاند کو فرمے ربیق الابل کا پہلا چاند یعنی پہلی تاریخ کے چاند نظر آتا تھا اہلِ حرمینس لے کر پوری دنیا شرق تا غرب تک حضور کی آمد کی میفلیں سجاتے تھے فرمے ممہ جنربا من خواسی امان بھی اہلی فرمے جو امام قسطلانی یہ بخاری کے شارے ہیں اور یوسف نبھانی رحمد اللہ علیہ اللہ مزرکانی نے علمہ باہر لکھا فرمے یہ بات جنرباد میں ہے فرمے ممہ جنربا من خواسی فرمے جو شخص فلاد بناتا ہے فلاد کی خوشی کرتا ہے فرمے اللہ جو برکتیں عطا کرتا ہے فلاد بنانے والے کو پہلی برکت کے ملتی ہے کہ گھر میں آمن بھی رہتا ہے پونہ سارس میں بھی اللہ برکت اللہ کر دیتا ہے تو یہ اہلِ امان کی نشانی ہے یہ آج کا عمل نہیں شاہ ولی اللہ مہتر سے دہلوی شاہ عبد الرحیم مہتر سے دہلوی شیخ عبدالحق مہتر سے دہلوی بڑے بڑے سوسیہ بڑے بڑے بزرد حضور کی آمد کی محفرے سجادے چلے آ رہے ہیں حیامد تک سجادے رہیں گے اس میں فرمائے ولا خلافہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کوئی حضور کی آمد کی فرمے حضور سے بنات سجانے کا مطلب حضور سے محبت کی انامت ہے آپ دنیا میں دیمتے نہیں جس کو جس سے زیادہ محبت ہے وہ اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے اور حضور کا فرمان بھی تو موجود ہے من احب بشین اکثر افزکرہ جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بھی اتنا زیادہ کرتا ہے نوجوانوں سے پوچھو جن کو کھیل پودھ سے زیادہ محبت وہ صبح بھی شام بھی کھیل پودھ کے ان کو اپنے شوق رہتے ہیں اور جن کو دنیا کمانے کے شوق ہو وہ صبح شام بھی اس گیاس میں رہتے ہیں کہ دنیا کو ایسے کمائی جائے ایسے جمع کی جائے جن کو دنیا کے دھندوں کے شوق ہو اور دنیا کو کباتے ہیں اور جس کو مصطفیٰ سے محبت ہو وہ مصطفیٰ کا ملابی نہ دے یہ باپنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے حضور سے محبت اس لیے یہ محبت ایک ایسی ہے کہ جس دل میں یہ محبت نہ ہو ماں تو ایمان ہی نہیں رہتا اللہ کی سرقابہ قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو بتاتا ہے ایمان انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان جائے آج مجھ پہ کوئی احساس کر دے مجھ پہ ضرب کر دے اگر مجھ پہ کوئی احساس میری مشکل کو دال دے میری پوری زندگی کوشش رہے گی کہ جب چک وہ مولے سام سے آئے میں اگر خوش ہو جائے اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے جب میں اس کے سام سے جاؤں گا تو اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا مشکل دال دے اگر کسی مصیفت کے شکل جیسے کوئی شخص مجھے نکال دے تو میں زندگی پھر اس کا حساس مند رہو گا دنیا پوری ہر طور کوشش بھی کرے دنیا ساری مل کر بھی ایک دوسرے کا حق ادا کرتی رہے ارے دنیا پر مل جائے اولاد پوری زندگی کوشش کریں ماں کا حق بھی ادا کر سکتی ماں کا حق ادا نکل سکتی لیکن پوری کینات بھی ملک محمد مصطفیٰ کا حق ادا نکل سکتی حضور کے ایک نکلہ احساس ہم پہ ہے اگر ہم حضور کو یاد کر لیتے ہیں اس میں کون شک جناہ ہو جاتا ہے یا کون سا شر سے کون شکفیدت ہوتی ہے آخر آقا نے پیتو عمر بھر عمد کو یاد رکھا ہے ہر وقت عمد کا غم پیش نظر تھا امام سونجی کہتے ہیں الخصحیسن خبرہ میں فرماتے سے کدا آمینہ کہتی ہیں حضور رکھ جگر جب میرا دنیا میں آیا خالد عمید ملون ایسے لگا میرے جسم سے دور کا چکڑا پہا رہایا ہو فرمہ سرسرے میں تھا میں نے کان قریب کر کے سنا تو زبان سے جاری تھا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے حضور آئے تو امت کی بخشش تھی حضور دنیا سے پردہ فرما کے گئے وہ انہیں کناہ کہتے ہیں دسل دسل دفعی کیا میں نے آقا کو برسل دیا کفر دے کے جو بھارت ہوئے میں نے کان دیکھا حضور کے لبہائی مقدس گز رہے تھے میں نے جب کان قریب کر کے سنا تو حضور پر رہتے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے وہ آئے تو امتیات کی وہ دنیا سے پردہ فرما کے گئے تو امتیات کی امام کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو اتزا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے خیزیں جل جائیں پہ دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قسمت کیجئے جو تبیر کس نے صدقہ میں امت کو نہ بھولایا مدینہ میں امت کو نہ بھولایا ارے طائف کی فاقیوں میں امت کو نہ بھولایا بلکہ ایک نقام تھا رب کے قربے خاص میں گئے رب نے کہا محبوب جب کوئی مہمان رکھ ست ہوتا ہے اسے میں زمان تفاہ دیتا ہے تولہ مقام پر آیا ہے بہتا کام آمنا چاہتا ہے مصطفیٰ نیز کی مولا میں نے مقامی بھی امت کی بخشش مانگی دیا آپ یہ امت کی بخشش مانگ رہا ہوں بخشش کرتے اللہ حافظ لکھ امتی رب نے حفظ لکھ امتی آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے میں نے کہا جس نبی نے ہمیں نہ بھولایا ہو ہم امت نبی کو کیسے بھولا سکتے ہیں اگر ایک سال میں ہم ملاد منع بھی لیتے ہیں تو ان سے بنا کر دیتے ہیں تو ان سے ہم خدا کر دیتے ہیں یہ خدا کا عاملہ نہیں اسے بنا نہ سمجھا جائے جودہ آگست کے دن جس کو پاکستان کی ازادی کی خوشی نہ ہو وہ قبطار پاکستان ہو سکتا ہے جسے فتنہ اگست کے دن ہندوستان کی ازادی کی خوشی نہ ہو وہ ہندوستان کا قبطار ہو سکتا ہے ہرے قید آزم کے دن پر جسے خوشی معصوص نہ ہو جو قبطار قید آزم ہے جسے اقبال کے دن پر خوشی لمحصوص نہ ہو ہم کتنے دن ملا جاتے ہیں کبھی بولنیوینی فتریں چھاڑے اکبال کڑے، قید آزم کڑے، خبنو کڑے، بے نظیر کڑے، بوریوٹے، یا فاضر تھے، مادر تھے، چٹرن تھے اب تو یعنی جنج پی دن مناتے ہیں، وہ کلا پی دن مناتے ہیں کسی پہ کوئی فضوہ نہیں، میں نے قبض فضوہ نبی کے طریقے پہ لگاتے ہو تو ان خطرے لگاتے جاؤ نبی کے بڑا کس طفح کا ملاک مناتے ہیں لگاتے جاؤ، ہم حضور کا ملاد کبھی چھوڑ نہیں سکتے یہ ہماری چاند ہے، ہمارا ایمان ہے ہمیں حضور میں بھلایا مولانا روح نے کہا مسلمی میں نکھا مسلمی میں لیتے تین دن ہوئے حضور صحابہ کو نظر نہ آئے صحابہ ماہیہ پہ آپ کی طرح حضور کو گلی پوچھے کی ٹھونڈ رہے تھے فرمے، ٹھونڈتے ٹھونڈتے پہاڑ کی چوٹ کے قریب گئے یادیم نے چروہا پکریاں چلا رہا ہے پکریاں فرمے، اس سے جاپے پوچھا فارسی میں جس کا ترجمہ سنا رہا ہوں اے پکریوں کے رکھوالے، کہیں امت کے رکھوالے کو بھی دیکھا ہے اس نے کہا میں تمہیں جانتا، تمہاری امت کا رکھوالہ کون ہے میں اتنا ضرور جانتا ہوں یہ سامنے والی کار سے رونے کی آواز آتی ہے تین در ہو چکے ہیں تو اس شخص آنسو بہاتا ہے اس کی آواز میں اتنا کرتا ہے اس کی آواز میں اتنا عشق ہے اس کی آواز میں اتنا قباز ہے کہ میری پکریان گھاس چھوڑ دیتی ہیں اس کی آواز پسکی رہتی ہے صحابہ نے کہا لے چلو ہمیں فرمے جب لے کے گئے صحابہ نے اندر چھانکے دیکھا تو منظر عجیب تھا جانتی حضور کا سلسجدے میں ہے آپ کو سی آسو رواں ہیں زبان پہ جاری ہے اللہ میری امت کی مقشش فروادے انہوں نے تو پہاڑوں میں ہمیں نہ بھلایا انہیں تو ریکی سکسوں میں ہمیں نہ بھلایا انہیں تو خوشی غمی میں امت بنا بھلایا امت اتنا بھی وفا نہیں کرسکتی کہ مصطفیٰ قیامت پہ جسم ملا لے یہ تو حضور سے بحبت کی علامہ ہے کیا فضلہ ہم سمانتے ہو میرے بات اگر وقت کے اندر غصت ہوتی کہ میں منقریب کی کتابوں سے یا دلیل کی امپال لگا دیتا ایک حوالہ پیشنر کی اجازت چاہوں گا مولانا فضل رمان گنج براد آبادی یہ فضل رمان نہ سمجھئے مولانا فضل رمان گنج براد آباد کیا تھے وہ غلی یہ کامل تھے کہتے براد کی محفر جاری تھی حادی عداد اللہ مہدر رمکی بھی براد کی محفر میں اشرا فضلی خانوی کبیر آتے ہیں فرمیداد رسول مقبول پڑھی جا رہی تھی دیکھتے دیکھتے حادی عداد اللہ مہدر رمکی فرمایا مجلس سے خرح ہوئے ہاتھ بات کے آنکھیں پت کر لیں فرمیداد مجلس ختم ہوئے دنیا کہتی ہے یہ آتا ہی نیوز کی خبر ابھی چلی ہے ربیل اگل کا چاند نظر آیا ہے مکہ بیت اللہ کے قریب تاور کو سجایا گیا ہے جو کہتے تھے بیلاد ہوتا ہی نہیں میں کل دیکھ رہا تھا پیریس کے انظر کس نے برسپ پھتا وہاں دیکھا میں نے کہ اس شاقہ نے مصطفیٰ باپی لینی نکال کے کہہ رہے تھے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یہ تو آخر سے محبت کی علامت ہے بلہ یہ امت نبی کو کب بھلا سکتی ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی سپنی عادت کیجئے غیظ میں جل جائیں پہ دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قصفت کیجئے یہ حضور سے محبت کی علامت ہے منعب کا شہین حق صدرکرہ کسی دوست نے پرچی بھیجی ہے میں سے نے بھی کیا ہے میں تھوڑا واقعہ ارزکات لیتا ہوں میں کتاب لے کے آیا اس کے مصطفیٰ کی کتنا زخیر کی طارق اس کے اندر میں نے واقعہ بڑا آروج نقوہ کے اندر بھی ارفاظ ملتے ہیں کہ بندہ نواز نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل زہلی سے چند دن پہلے کی بات ہے کہ فرمائے جب آپ مردہ وسائل کے اندر تھے تو صحابہ آپ کو سہرہ دے کر مسجد نبی شریف لے آئے آپ نے نماز پڑی فَاَكْبَرَ عَلِيْنَ رَسُولُ اللَّهُ فرمائے نماز ختم ہونے کی بادہ حضور نے رخ ہماری طرف کر دیا اور حضور اباد نے شاید فرمائے صحابہ لگتا ہے میری زندگی کے آخری ایام تو تم میں سے کسی نے کچھ مجھ سے قطع لینا ہو تو دے دو کولیندین کا مسئلہ وہ نبی کا امتی زمینیں ہڑپ کر جائے وہ نبی کا امتی لوگوں کے حق کھا جائے وہ نبی کا امتی پوری ذات مراد پڑھا ہے صبح کسی کی جیت کٹ لے میں نے کہا یہ عاشق انداز نہیں ہوتا عاشق ایسا نہیں ہوتا عاشق سے عاشق سکتا ہے سب کچھ نبی پہ نساز کر دیتا ہے پوری رات یہاں چشر بنائے صبح نماز چھوڑ دے پوری رات چشر بنائے صبح جماعت کو ترک کر دے یہ غلامی مصطفیٰ نہیں غلامی مصطفیٰ کی صحتی ہے کہ زندگی کے ہر مور کے اندر نبی کی صیرت کو دکھا جائے اب دلنا بن عمر اونٹنی پہ سوار ہے پھر میں کسی مقام پہ جا کے رکھے لیتے اونٹنی کو یہاں دو چکر لگائے پھر چڑھ کے چڑھے گئے کسی نے پوچھا جا ماجرہ کیا پھر میں ہمیں بتا نہیں ہم نے کیا کیا پھر تو مصطفیٰ نے کیا تھا تو ہم نے پھگر گیا ہم نے حضور نے دیکھا حضور نے یہاں اونٹنی کو چکر لگایا حضور نے لارکیا صحابہ کوئی بدلہ لینا ہے دولیلو فرقام رجل من اصحاب تبیقی حضور کے صحابہ میں ایک شخص کھڑا ہو گیا یقال رہو بکاشا دنیا اس کو بکاشا کے نام سے یاد کرتی تھی اس نے کہا بندہ نواز میں نے بدلہ لینا ہے آپ نے شاہد فرمائے کیا بدلہ ہے حضور فرمان چنگ کے موقع پر سفے سیزی ہو رہی تھی آپ جو چھڑی استعمال کرتے ہیں وہ چھڑی مجھے لگ گئی تھی میری پیٹھ بھی ننگی تھی میرا دل کرتا ہے میں آپ سے بدلہ لوں صحابہ نے سنا دو ماہی ایوی آپ کی طرح ترکنے لگے برال حبشی آگے پڑے تو کاشا جتنی ہمت کر لی ہے حضور سے بدلے کی بات کرتے ہو مجھ حبشی غلام کے جسم کی خال اتار لو میرے جسم کی رگیوں کے خون کا ایک ایک قطرہ نچول لو لیکن حضور سے بدلے کی بات مات کرو لیکن حضور دنگواشا تک کہیں کہا میں تو بدلہ دوں گا پر میں چھڑی منگوائی جائے چھڑی پتا چلا سکیدہ فاطمہ کے گھر میں ہے جب غلام لینے گیا امام حسن مجھتبہ چھڑی لے کے آئے تو سکیدہ فاطمہ نے کہا بیٹا ذرا پوچھنا اپنے نانا کے صحابی سے آج تو جنگ کا محول بھی نہیں ہے جنگ کا موقع بھی نہیں ہے یہ چھڑی تو دیرے نانا جنگ کے موقع بھی لے جاتے ہیں جب امام حسن مجھتبہ نے پوچھا تو اس صحابی کی آنکھوں سے آنس اوتر آئے انہیں کہا آج جنگ نہیں ہے لیکن جنگ سے بھی بڑا قیامت کا منظر ہے آج اوکاشہ نے حضور سے بدلے کی بات کر رہے ہم رو رو کے کہہ رہے ہیں اوکاشہ ہم سے بدلہ لے لو حضور سے بدلے کی بات کیا کرتے ہو ارے حضور کی اتنا ہم پیحسان ہیں آج بدلے کی بات کر رہے ہو سیدہ فاطمہ نے کہا پھر حسن بھائی حسین کو بلے جاؤ جا کے اوکاشہ سے لپٹ کے کہنا جتنا چاہو ہمیں چھڑیاں مالو ہمارے نامہ سے بدلے کی بات بد کرو لیکن حضرت اوکاشہ چٹ گئے کہ پیچھے ہٹنے تو قدار نہیں حضور افاد نے کہا پھر چلتی آؤ جاؤ اوکاشہ آجاؤ میرے صحابہ تڑ پر رہے ہیں یہ اس کی چیتے آسے میں صرف رہے ہیں ارد کی آقا چاہ مجھے چھڑی لگی تھی میری پیٹھ کے نمکی تھی آپ ہی تو ذرا کرتا اٹھائیے حضور نے کرتا اٹھایا آپ کی مہر حبوت چمکی جس پہ اللہ کی طرف سے لکھا تھا محمد رسول اللہ حضور کاشہ ادھاٹ نکلی چھڑی نیچے رکھتی دوڑ کر حضور کی مہر نبوعت سے چمٹ کے چونہ سے گزر دیا اج کی حضور میں کن ہوں پدلہ لینے والا میں تو مہر نبوعت کو چونے کا بہانہ بنا رہا تھا عاشقوں کی انداز خاص نہیں ہوتے کسی بھی ترقی نارے تکبیر نارے رسالد علماء اہل سنت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مرسی عبدالعی فریدی صحیح علماء اہل سنت عید ملاؤن نبی